اسلام کی خوصور زندگی ہے پتہ چلے گا بھائی آنکھ بند ہوتی ہی گھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا کامیابی ناکامی کا پتہ چل جائے گا عزت والا زریل والے کا نقشہ واضح ہو جائے گا فنجال المسلمین کالمجرمین مالکم کئی فتحکمون جس کی زندگی اسلام پہ گزری جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی پہ گزری کیا دونوں کا خشر ایک جیسا ہوگا دونوں کا مرنا ایک جیسا ہوگا دونوں کی قبر ایک جیسے ہوگی دونوں کے جنازے ایک جیسے ہوں گے دونوں قبر سے ایک جیسے اٹھائے جائیں گے کیا معاشر کے میدان میں دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہوگا حوزے کاؤسر میں دونوں ایک جیسے کھڑے ہوں گے کیسا غلط فیصلہ کرتے ہو اندھیر نگری نہیں ہے کہ کھڑا کھوٹا ہمیشہ ساتھ رہیں گے بس ہو گیا جو ہو گیا دنیا میں ملے جلے رہے ایک مجلس میں آتے جاتے رہے ایک نشست میں بیٹھتے چلے گئے میفلوں میں اکٹھے رہے شادی بیاء میں اکٹھی زندگی گدرتی چلے گئی یہاں نہیں ہوگا اے مجرماؤ آج الگ ہو جاؤ تو میرے عزیزو اس محصل اللہ کے نبی کے لائیوی مبارک زندگی اس کی اصل قیمت اس کے اصل غرض اس کا اصل موضوع اس کا اصل نفع کل کے وہ کامیاب اور خوبصورت زندگی ہے وہ ایک طوی اور خوبصورت زندگی کا نام ہے ہاں اس کی اس اسلامی زندگی کے خصوصیت یہ ضرور ہے یہ خصوصیت ضرور ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَحْلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا اگر وہ زندگی پوری کے پوری کسی بستی میں آ جائے کسی محلے میں آ جائے کسی گھر میں آ جائے کسی زندگی میں آ جائے وہ اس دنیا کے اندر بھی کچھ جنت کے مزے لینے لگ جائے گا اس دین کے یہ خصوصیت ضرور ہے کہ اگر وہ دین کی پوری شکل کسی قوم میں آ جائے کسی ملک میں آ جائے کسی بستی میں آ جائے کسی سوسیٹی میں آ جائے کسی خاندان میں آ جائے کسی گھر میں آ جائے اور کسی فرد کی زندگی میں آ جائے تو وہ جنت کے کچھ نہ کچھ مزے یہاں دنیا میں بھی لے لے گا یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا کے اندر بھی وہ جنت کے مزے لے لے گا لیکن کیا کریں اسلام کی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے مسلمان نے کہیں ایک حکم ہے تو چار حکم کوئی نہیں ہے کہیں چار ہیں تو دس کوئی نہیں ہے کہیں عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادات کوئی نہیں ہے کہیں عقیدہ اور عبادات ہیں تو معاملات اور معاشرت کوئی نہیں ہے کہیں اللہ کا حکم پوکایا جا رہا ہے تو مخلوق کے حق ضائع کیا جا رہی ہے کہیں مخلوق کے حق کی کچھ فکر ہے تو اللہ کے حق میں ظلم کیا جا رہا ہے یہاں تو اسلام کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے اسے تقسیم کر رکھا ہے جس کے حصے میں جتنا ہے وہ اسی پہ خوش نظر آ رہا ہے طبیب کا نسخہ مل جائے اور یہ اس کے ساتھ کھیل شروع کر دے کہ کچھ کھائے اور کچھ نہ کھائے اس کو اپنے انداز سے تقسیم شروع کر دے نسخہ اس نے دیا ہے تقسیم یہ شروع کر دے کہ کچھ کھائے کچھ نہ کھائے کچھ مانے اور کچھ نہ مانے ڈاکٹر نے دوائی دی ہو کچھ گولیاں آج کھالی کچھ کل کھالی کچھ ویسی چھوڑ دی تو اس نسخے کا کہتا ہے فیدہ نہیں ہونا اور یہ نسخہ زندگی کی کامیابی کا خوصور زندگی سوارنے کا اللہ نے دیا ہے اور اسے یہ تقسیم کر دے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ بَعْضِ کو مانے بَعْضِ کو چھوڑ دے تو پھر اس کی برکتیں کہاں پھر اس کی برکتیں کہاں وَلَوْا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّبَاءِ اس دین کی خصوصیت یہ ہے اگر کہیں آ جائے اللہ آسمان اور زمین کو برکتوں سے بھر دے آپس کی محبتیں دلوں کا اعتماد آپس کی محبتیں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اعتماد آپس کی محبتیں